السلام علیکم انسٹوڈنس آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کی نیکسٹ غزل کا آغاز کرتے ہیں اور یہ غزل لکھی ہے بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر ہندوستان کے آخری مغل حکمران تھے اور ان کا پورا نام ابو زفر نصر الدین ستی کی تھا والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا بہادر شاہ زفر کا شمار آلہ پائے کے شورہ میں ہوتا ہے ان کے پہلے استاد ذوق تھے ان کے انتقال کے بعد غالب کو استاد بنایا آپ کی شائری میں درد اور تکلیف کے احساسات نظر آتے ہیں انگریزوں نے ایٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی میں ناکامی کے بعد ان کو گرفتار کر کے جلاوطن کر کے برما یعنی رنگون جگہ کا نام وہاں بھیج دیا جہاں بکیا زندگی قیدی بن کر گزار گئے ایٹی ٹو سال کے عمر میں انتقال ہوا اور وہیں دفن کیے گئے ان کے شائری سرمایے میں دیوان زفر اور قلیات زفر شامن ہیں اور یہ غزل بھی اسی دیوان سے لی گئی ہے غزل کا آغاز کرتے ہیں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائے دار میں اچھا جی اب اس میں جی میرا جی کہتے ہیں دل کو ٹھیک ہے یعنی دل میرا اور اجڑے دیار کہہ رہے ہیں تباہ اور اجڑی ہوئی جگہ کو یا ویران بستی کو عالم عالم یعنی دنیا اور نا پائے دار یعنی ختم ہونے والی فانی جو ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس شیر میں جو ہے بہدو شاہ زفر اپنی اداسیوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جب انگریزوں نے ان سے بادشاہت چھین لی اور انہیں ملک سے نکال دیا تو دوسرے ملک برما کی شہر رنگون جلا وطن کر دیا تو بہدو شاہ زفر کی باقی زندگی یہیں گزرے یہ غزل بھی اس دور کے پس منظر میں لکھی گئی دوسرے ملک میں رہنا اپنے وطن کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں جبکہ تمام اسائشات میسر ہوں جبکہ دوسری جگہ محض ایک قیدی بہدو شاہ زفر اس قید بھری زندگی سے اکتا گئے ہیں ان کا دل گھبراتا ہے انجان شہر انجان لوگ بڑے پریشان ہیں اور ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ فنہ ہونے والی دنیا ہے کون ہے جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ جئے گا کون ہمیشہ کے لئے زندہ رہے گا کوئی بھی نہیں میری بھی کیا مجال جو اس دنیا سے دل لگا کر اس سے بنا کر رکھوں میں بھی تو فانی ہوں کہہ دو ان حسرتوں سے کہ کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہیں دل داگ دار میں داگ دار کہہ رہے ہیں داگ والا یعنی زفنی اور حسرتوں یعنی افسوس یہاں پہ جائے حسرتوں کو یہ افسوس یا پشیمانی اس کو یا ارمان کو کہہ رہے ہیں اس شیر میں جائے بھادو جا زفر اپنی حسرتوں سے مخاطب ہیں کہ وہ میرے دل و دماغ سے نکل جائیں دور ہو جائیں ایک بادشاہ کو قیدی بنا لیا بادشاہوں کو اپنی حسرتوں کا علم ہی نہیں ہوتا وہ تو دوسروں کی خواہشوں اور حسرتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں دنیا بھر کی اسائشات ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور اس لئے حسرتیں ان کے قریب نہیں آتی لیکن قیدی کی حیثیت سے حسرتوں کا امبار لگ جاتا ہے بادشاہ کی زندگی اور قیدی کی حالت زار میں فرق ہو جاتا ہے اس لئے وہ حسرتوں کو کئیوں جانے کا مشورہ دے رہے ہیں ان کے دل میں بلکل بھی جگہ نہیں ہے وہ پہلے ہی انگریزوں اور غداروں کے زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے ان زخموں کی داغ اتنے زیادہ ہیں کہ اب وہ کسی اور زخم کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں کانٹوں کو مت نکال چمن سے اور باہ یہ بھی گلوں کے ساتھ پلیں ہیں بہار میں یعنی اس شہر میں بہادشاہ سفر بظاہر باگ کے رکھوالے یعنی مالی سے مخاطب ہیں جو پودوں میں پھولوں کی ٹہنی میں سے کانٹوں کو نکال کر پھیک رہا ہے منع کر رہے ہیں کہ کانٹوں کو مت نکالو یہ بھی تو پھولوں کے ساتھ ہی نکلے ہیں بہار کے موسم میں پھول کھلتے ہیں اور ان کے ساتھ کانٹوں کو نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے جو سے حوالے سے وہ اپنے ملک کے حکمران انگریز سے مخاطب ہیں جو اپنے مخالفین سے بدلہ لے رہے تھے سزائیں دیتے ہیں اور ملک سے بہار نکال دیتے تھے بہادشاہ زفر انگریزوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نظر میں بھی جو لوگ کانٹے ہو گئے ہیں ان کو عوام سے جدہ مت کرو کیونکہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی پروان چڑھیں ہیں بلبل کو باہبان سے ناسیاز سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فستے بہار میں اس شے میں بہادشاہ زفر بلبل کا استعارہ پیش کر رہے ہیں یہ بلبل وہ خود ہیں وہ حل بادشاہ تھے ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے کہ انگریزوں اور ہنداروں کی سازشوں سے مہلیہ سلطنت زوال پسیر ہوئی بہادشاہ زفر کو جلاوطن کر دیا دوسرے ملک بھیج دیا جہاں باقی زندگی کے دن کار دے اس قیفیت کے بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح بلبل کو باق کے مالی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی اور جو اسے شکار کر کے قیدی بنا لیتا ہے اس شکاری سے بھی کوئی قلعہ شکوہ نہیں کرتی اسے قسمت کا لکھا سمجھتی ہے کہ جب بہار کے موسم میں چہچہانے کے دن تے قیدی بنا لی گئی یہی بات ان پر بھی پوری اترتی ہے کہ ان کو بھی حکومت کرنے والوں اور قیدی بنانے والوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے قسمت میں ہی قید لکھی تھی عمر کے آخری حیام کی قید جب آرام کیا جاتا ہے بہار کے موسم کا لطف اٹھایا جاتا ہے بڑھاپے میں قیدی بن جانا قسمت کا کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے کتنا ہے بت نصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمی بھی نہ ملی کوئے یا یہ شیر بہادر شاہ زفر کی غزل کا مقتہ ہے انہوں نے اپنا تخلص زفر بھی استعمال کیا خود سے مخاطب ہیں کہ میں کتنا بدنصیب ہوں بادشاہوں کا نصیب لائے تھا ستم زریفیوں نے بدنصیب بنا دیا جہاں ساری زندگی گزاری اپنے وطن میں وہاں اپنی قبر کے لیے دو گز زمین بھی نہ مل سکی جہاں میرے تمام عزیز دوست اور یا رہتے ہیں یاد رہے کہ بہادر شاہ زفر کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ ہندوستان واپس آنے کے لیے بے چین تھے انگریزوں نے ان کی ایک خواہش جہاں وہ پور ملک کا بھی احترام نہیں کیا جس کا اظہار افسوس اس شیر میں نمائی ہے مرنے کے بعد انہیں رنگون میں ہی دفنا دیا گیا ہندوستان کے اپنے وطن میں دفن کے لیے نہیں لایا گیا تو اس پوری غزر میں بہادر شاہ زفر نے اپنے قید کی قیفیت بیان کی ہے کہ یہ تو قسمت میں لکھ رہی تھی اس لئے کسی سے کوئی گلا نہیں ہے لیکن وہ اپنا ملک چاہتے تھے کہ اپنا آخری وقت اپنی ہی ملک میں گزار سکیں لیکن ایسا نہ ہو سکتا ملک چاہتے تھے